اسلام علیکم and welcome back to sonofthisfile.com here is HMFREED ایک سٹوڈنٹ نے کوچھا کہ اس بار پیپر میں ہیڈنگز دینی ہے یا نہیں یہ ایک ایسا کوسٹن ہے جو کہ آپ میں سے کئی سٹوڈنٹس کے ذہن میں ہوگا وہ اس لیے کیونکہ اس بار اس شیٹ پہ آپ کو پیپر حل کرنا ہے ایک نئی ٹکنالوجی آن سکرین مارکنگ انٹروڈیوز کروائی گئی ہے اس لیے کچھ سٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ کوسٹن بھی آ رہا ہے کہ پیپر حل کرنے کا طریقہ شاید مختلف ہو شاید ہم نے ہیڈنگز نہیں دینی تو یہ سارے پوائنٹس آج آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کر دیتا ہوں تو آخر تک جڑے رہی ہے سب سے پہرے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ جو لیٹسٹ ٹکنالوجی شروع کی گئی ہے جسے آن سکرین مارکنگ کہتے ہیں یہ سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے سٹوڈنٹس یہ ٹکنالوجی آپ کے لیے نہیں ہے یہ صرف اور صرف ٹیچرز کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آن لائن گھروں میں بیٹھ کر ہی آن لائن چیکنگ کریں پیپرز کی آن سکرین چیکنگ کریں گے انہیں یا اگزامینرز کو سینٹرز جانے کی ضرورت نہیں ہوگی کرونا وائرس کی وجہ سے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے پیپر آپ کے ایس شیٹ پہ ہوں گے اس میں انگلیش، میت، فیزیکس، کیمیسٹری، بیالوجی اور کمپیوٹر سائنس ہیں یہ سبجیکٹس ہیں جن کے پیپر آپ کے ایس شیٹ پہ لیے جائیں گے اس کے بعد دو پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں ہیٹنگز کے حوالے سے ایک پوائنٹ تو یہ ہے جو کہ آپ کو لازمی کرنا ہوگا اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو کہ پہلے تو آپ کرتے تھے پیپر میں لیکن اب آپ کو نہیں کرنا چاہیے توجہ کیجئے پہلا پوائنٹ جو کچھ آپ کو کرنا ہے دیکھئے جواب جو ہے آپ نے جس طرح پہلے لکھتے تھے ویسے لکھیں گے ہیڈنگز بھی آپ کو دینی ہے جو قابل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تگڑے سٹوڈنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں وہ اگر بوک میں جتنا ہی سمپل کوئسچن ہو وہ اسے پیپر میں ہیڈنگ دے کے لکھتے ہیں اب ہیڈنگز دینے کے کیا فائدہ ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگزامینر کو چیک کرنے والے کو چیکنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہیڈنگز کی مدد سے وہ پیپر جلدی چیک کر لیتا ہے اس کو جتنی آسانی ہوتی ہے پیپر چیک کرنے میں اتنا وہ آپ کو اچھے مارکس دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پیپر کی جو لکھ ہوتی ہے پیپر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے ہر سٹوڈنٹ کا کام نہیں ہے ہیڈنگز بنا کے لکھنا جو بھی قابل سٹوڈنٹ ہیں جو بھی سٹوڈنٹس ہیں آپ کوشش کریں جتنا بھی سمپل قویسٹن ہے چاہے وہ لانگ ہے یا شارٹ قویسٹن ہے ہر قویسٹن کی ہیڈنگز لازمی دے کر لکھیں تاکہ چیک کرنے والے کو آسانی ہو اور آپ کے پیپر میں خوبصورتی پیدا ہو اب وہ پوائنٹ جو کہ آپ کو اس بار نہیں کرنا اس سے پہلے آپ جب لانگ قویسٹن لکھتے تھے یا کوئی بھی قویسٹن لکھتے تھے اگر وہ آپ کو اچھی طریقے سے آتا تھا تو آپ کوشش کرتے تھے اسے زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کر دیتے تاکہ شیٹ پہ زیادہ لکھا جائے قویسٹن زیادہ لکھا جائے پیپر ذرا بڑا ہو جائے ایسا ہوتا تھا پہلے لیکن اب آپ کو جتنا جواب ہے اتنا ہی لکھنا ہے اب آپ کو اپنی طرف سے زیادہ ایکسپلینیشن نہیں دینی کیوں؟ کیونکہ اس بار قویسٹن نمبر جو دیا گیا ہوگا جو قویسٹن دیا گیا ہوگا اس کے آگے اتنی ہی جگہ چھوڑی جائے گی جتنی جگہ پہ آپ کا جواب پورا ہو جائے گا زیادہ جگہ آپ کو نہیں دی جائے گی اس بار تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ to the point آپ نے جواب لکھنا ہے اب پھر آپ کے ذہن میں یہ قویسٹن آ سکتا ہے کہ بھائی ہیڈنگ دینے سے ہیڈنگ دینے سے پھر لائنز زیہ ہو جائے گی پھر وہ قویسٹن بڑا ہو جائے گا تو پھر آپ ایک کام کریے جہاں پہ آپ ہیڈنگ دے رہے ہیں تو اس ہیڈنگ کی جو ایکسپلینیشن ہے اس ہیڈنگ سے آگے ہی سیمی کولن لگا کے اس سے آگے ہی شروع کر دیں ہیڈنگ کے آگے ہیڈنگ کے آگے جو آپ خالی جگہ چھوڑتے ہیں اسے مت چھوڑیے اس میں لکھ دیجئے تاکہ آپ کی ہیڈنگ بھی آ جائے اور آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے یا جو آپ کا آنسر ہے وہ بھی بہتر اور خوبصورت طریقے سے لکھا جائے امید ہے یہ پوائنٹ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا مطلب یہ کہ جوابات آپ کو پہلے کی طرح ہی لکھنے ہیں صرف ٹو دہ پوائنٹ لکھنے ہیں کوئی چیز ضرورت سے زیادہ پیپر میں نہیں لکھنی اگر آپ کو یہ کلیر ہو چکا ہے یا کوئی اور کوئیسٹن آپ کے ذہن میں ہے اگزامز کے حوالے سے تیاری کے حوالے سے تو یار آپ نیچے لکھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ صحیح طریقے سے ایکسپلین کر کے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا تیکیو سو ویڈی مچ فور واشنگ اسے شیئر کر دیں اور تاکہ سٹوڈنٹس تک جنہیں نہیں پتا ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کو جو بھی کنفیجن ہے پیپر کے حوالے سے وہ کلیر ہو جائے تیکیو ویڈی مچ اللہ حافظ